اسلام علیکم چیو ای نیم ایس اسما شیک ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج ہم بات کریں گے سلطان احمد مسجد کے بارے میں جو کہ ترکی میں واقعہ ہے جس کو دبلو موسک بھی کہا جاتا ہے سلطان احمد مسجد سلطان احمد مسجد کو سولہ سو نو سے سولہ سو ستارہ کی دربیان تعمیر کی گئی تھی اور اس سے نیلی مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندرونی حصے کی دیواروں کو سجانے کے لیے استعمال ہونے والی نیلی ڈائلہ تھی اس کی تعمیر کا کام سلطان احمد اول نے کیا تھا خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ایسے یادگار کی تعمیر کی جائے جو نہ صرف شاندار صوفیہ کا مقابلہ کرے بلکہ اسے پیچھے چھوڑ دے سلطان احمد جنگ کے حوال سے زیادہ کامیاب نہیں رہے چنانچہ اس نے ایک بہت بری مجید بنانے کا خیال پیش کیا اور خوبصورتی میں حاجی صوفیہ اور اس مجید کی خوبصورتی میں حاجی صوفیہ یعنی کہ اس وقت کی سب سے معزز مجید کو پیچھے چھوڑنا تھا اس لیے اس نے حاگیا صوفیہ کے سامنے ہیپیڈرم کے ساتھ بلکل اسی جگہ پر تعمیر کرنے کا انتقاب کیا جہاں باز نتینی شہنشاہوں کا عظیم محل مجود تھا مجودہ بنیادوں اور ویلٹس کا استعمال کرتے ہوئے اس کے عظیم منصوبے میں صرف ایک ہی خرابی تھی اس پر بہت زیادہ رقم کھرچ بھی ہوئی اپنے پیشوراؤں کے برقص اس کے پاس اس منصوبے کو فنڈ دینے کے لیے کوئی جنگی مال نہیں تھا اس لیے اسے خزانے سے مال نہیں تھا اس لیے اسے خزانے سے فنڈ نکالنے پرے ایک گہر مقبول فیصلہ اور یہ واحد دشمنی نہیں تھی جو اس کی نئی مجید سے نکلے گی تعمیراتی مجید کی تعمیر اگست سولہ سو نو میں شروع ہی معمار انچار سید فقر محمد آگا تھے جو عظیم معمار سیانان کے طالب علم تھے تعمیر کی تفصیلی ورک مجید کی دروازے پر لکھی گئی تاریخ سولہ سو سولہ کے برقص استمبول کی آخری شاہی مجید کا افتتاہ سولہ سو ستارہ میں سلطان احمد اول کی مجود کی میں ہوا تھا تاہم اس وقت تک امارت مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی کیونکہ آخری خاتوں پر دسکت کیے گئے تھے سلطان احمد کے جانشین مصطفیٰ اول کی طرف سے سلطان احمد مجید دو فن تعمیر کے بہترین انداز کو یک جا کر دی ہیں مزید یہ کہ یہ باز نے تینی اناثر کے ساتھ روایتی اسلام فن تعمیر کا ایک مرکب ہے جو محل حق کا حاگیا صوفیہ سے لیا گیا ہے مجید کے فن تعمیر کی مکمل تعریف کرنے کے لیے آپ کو پارک میں داکل ہونے کے بجائے ہپوڈروم سے آنے والی طرف سے اس رجوع کرنا چاہیے اس سے رجوع کرنا چاہیے پہلے نظر میں نیلی مجید واقعہ حاگیا صوفیہ کے ساتھ مقابلہ کر سکتی ہے گمبدوں اور نیم گمبدوں کے سعودی نظام کی بدولت بہت سارے خوبصورتی منہنی خطوط مجود ہیں دیوہیکل سہن تقریباً مجید جتنا بڑا ہے تمام عثمانی مجید میں سب سے بڑا ہے اور چھے منار اسطنبول کی کسی بھی مجید سے زیادہ ایک خوبصورت سلیوٹ بناتے ہیں کاز سور پر جب شام کے وقت شام کے بعد فلڈ لائی اس کے برعکس جب حاگیا صوفیہ سے معازنہ کیا جائے تو اندرونی حصے میں بہت کم ہے نیلی مجید کا مرکز گمبد جس کا قطر 23.5 میٹر ہے اس کے مرکزی مقام پر 48 میٹر بلند ہے یقیناً متاثر کن ہے بدقسمتی سے موامار نے معذرت کے وجہ محفوظ کھیل کھیلا اور ان سب کو سہارہ دینے کے لیے چار برس ستون یا ہاتھی کے پاؤں نصب کیے جہاں حاگیا صوفیہ کی مرکزی گمبد بظاہر گیر تعاون یافتہ ہیں پچاس سے زیادہ چولپ ڈیزائن جو مجید کی اندرونی دیواروں کو سجھ جاتے ہیں ان کا رنگ اس جگہ کو اس کا مشہور نام نیلی مجید دیتا ہے نیچلی سطح پر ٹائلیں ڈیزائن کے لحاظ سے روائیتی ہیں جبکہ گیلری کی سطح پر ان میں پھولوں پھلوں اور سنوبر کی نمائش ہوتی ہیں کہا جاتا ہے ٹائلوں کی بہت زیادہ مانگ کے وجہ سے تعمیر کے بعد کے مراحل میں استعمال ہونے والی ٹائلیں مایار سے مختلف ہوتی ہیں بلکونی کی پچھلی دیواروں پر استعمال ہونے والی ٹائلیں توپاکاپی محل کے حرم سے ریسائیکل شدہ ٹائلیں ہیں جب اسے پندرہ سو پچھتر میں آگ لگنے سے نقصان بھی ہوا تھا کہا جاتا ہے مجید کے اندر روشنی دوستوں سے زیادہ دکدال چھیشے کی کرٹیاں اور کئی فانوس سے فراہم کی جاتی ہیں وہ مکریوں کو بھگانے کے لیے فانوس پر شتر مرک کے انڈے ڈالتے ہیں اس لئے مجید کے اندر جال سے بچتے ہیں فرش کالینوں سے ڈھکے ہوا ہیں جو وفتدار لوگوں کی طرف سے اتیا کیا جاتے ہیں مزید یہ کہ جب وہ خستہ ہو جاتے ہیں تو انہیں بقائدگی سے تبدیل بھی کیا جاتا ہے مرکزی جگہ میں قابل ذکر امپیریر لوگز ہے جن کی طائد دس سنگ مرمر کے کالموں سے کی گئی ہے اور محراب جو باریک ترشے ہوئے ہیں اور سنگ مرمر سے بنے ہیں سلطان احمد مجید استمبول کی واحد مجید ہے جو اس کے چھے منار ہیں اور اس نے اس وقت دشمنی کو حوادی اس طرح کی نمائش پہلے صرف کہا جاتا ہے سلطان کو اپنے بارے میں بہت زیادہ سوچنے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا سب سے واضح شہری افثانہ کے مطابق یہ سارا معاملہ سلطان اور اس کے مومار کے درمیان گل فہمی کا نتیجہ تھا کیاس کے مطابق سلطان نے الٹن منار یعنی سونے کے منار رکھنے کو کہا تھا اور ممار نے الٹی منار جس کا مطلب تھا چھے منار سمجھا تھا ایک دوسری کم قابل فہم افثانہ یہ بھی ہے کہ مومار نے فیصلہ کیا کہ سونے کے منار بہت مہنگے ہیں اور اس لئے ان میں سے چھے بنانے کا فیصلہ کیا چھے مناروں کے پیچھے جو بھی سچی کہانی ہے اسے طرح سلطان نے مجد میں ساتھویں منار کی ادائیگی کر کے اس مسئلے پر قابو پا لیا جی تو یہ تھی چھوٹی سی انفرمیشن سلطان احمد موسک کے بارے میں جو کہ ترکی میں واقعہ ہے جس کو نیلی مسجد بھی کہا جاتا ہے امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب اور ویڈیوز کا لائک کر دیجئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ